موسیقی چوبیس گھنٹے بعد بھی کسانوں کی آواز سنی نہ گئی پولس اور حکومتی ٹیم سے مذاکرات بلا نتیجہ ختم کسانوں کا دھرنا دوسرے روز میں داخل مرکزی کوارڈینیٹر ملک ظلفکار آبان کہتے ہیں سو روز تک خاموش رہے اب معاشی قتل برداشت نہیں ہوگا کسانوں پر جھوٹے مقدمات درج کر کے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیراعلا خدا کر مطالبات پوری کرنے کی یقین دہانی کرائیں کسانوں کا سردی میں ٹھوکر نیاز بیک پر پڑھاؤ بستر کھلے آسمان تلے بچھا لیے ملتان روڈ سے براستہ ٹھوکر نیاز بیک لاہور نائن کسانوں کا احتجاج شہر کا انٹری پوائنٹ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کسانوں کی ٹریکٹر ٹرولی روڈ پر ہی پارک ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا براحال ریمان ختم آج پھر بڑی پیشی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیب حکام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمان کی استعداء کریں گے حکومت کی کفاہ شیاری مہم خطرے میں پڑ گئی لینڈ ریکارڈ آثورٹی نے نئی قیمتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے وزیراعلا پنزاب سے منظوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس گاڑیاں خریدی جائیں گی غیر قانونی ہاؤزنی سکین میں میک وائن انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئیں انٹی کرپشن نے ال ڈی اے سے مختلف ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت بے سلیکہ لباس، ناشائشتہ گفتگو، دشنام ترازی، غیر محذب حرکات سب کچھ بند، مایوب اشارے بازی، ہوش اڑانے والا رکس، فضول گوئی، واحیات جگت بازی پر بھی پابندی بے سروپا مقالموں، قابل اعتراض حرکات و سکنات کا سخت نوٹیس محکمہ داخلہ نے تھیٹر انتظامیاں کو سخت احکامات جاری کر دیئے مانے سنگ ٹیم کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دینے کی ہدایات فہا کی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اداکار امانت چند اور نواز انجم کا محکمہ داخلہ کے اقدامات کا خیر مقدم محکمہ داخلہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں فنکاروں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بڑے اچھے فنکار ہیں سب فنکار میرے سے اچھے ہیں پاکستان میں تیکنی تھوڑا سا اس کو ذرا کینڈے میں کر لیں لیمٹ میں کر لیں محکمہ داخلہ نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ بہت اچھا ہے اس سے اس کو فروغ ملے گا سٹیج کو اچھا سٹیج ہوگا فیملی کا رجحان دوبارہ بنے گا محکمہ داخلہ ہم حمزہ شہباز شریف صاحب سے ریکرس کرو رہا آج آتا ہنو اکھیاں ڈیٹھ دیا آپ کا جناب اسمبلی کے اندر انظار ہو رہا ہے بڑے دن ہو گئے آپ نہیں آئے جناب اسمبلی آپ کو یاد کر رہی ہے آج آتا ہنو اکھیاں ڈیٹھ دیا حمزہ شہباز بڑے دنوں سے نہیں آئے اسمبلی یاد کرتی ہے فیاض الحسن چوہان کی حمزہ شہباز کو اسمبلی اجلاس میں آنے کی دعوت بولے زرداری چاہتے ہیں حکومت سے نون لیگ جیسا سمجھوتا ہو جائے آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ڈیل آگیان علی گواہی دینے کو تیار ہے زرداری صاحب پریشان ہیں حقیقت میں وزیر آزم عمران خان نے میٹرم الیکشن کی کوئی بات نہیں کی ڈی آئی جی آپریشنز محمد بقاس نظیر کی زیر صدارہ سیول لائنز دویجن کی انٹی کرائم میٹنگ ڈی آئی جی آپریشنز نے جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کو اہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ڈی آئی جی آپریشنز چور لٹیروں کے بعد بھتا خور بھی شہر میں سرگرم کینٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے تاجر محمد عظیم کے گھر لاکھوں روپے بھتے کی پرچیاں پھینک دیں ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تبدیلی آگئی لاہور میں پہلی بار خواتین پولیس اہلکاروں کے ناکے لگ گئے شہریوں کی حفاظت کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار چوکس شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر 88 اہلکار تائینات ہر ناکے پر دو لیڈی اہلکار موجود چند گھنٹوں میں خواتین اہلکاروں نے 872 خواتین اور گاڑیوں کی چیکنگ کر ڈالی پولیس ناکے اور پیٹرالنگ سب ناکام ڈاکووں کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا کہانہ کے علاقے میں جولری شاپ میں دن دہارے ڈکیتی مرسائیکل سبار ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کے زیورات لے کر بہ آسانی نو دو گیارہ شہریوں کے جان و مال کہیں بھی محفوظ نہیں سبزازار کے علاقے میں بھی چوری کی واردات چور موقع دیکھتے ہی دکان کے باہر کھڑی مرسائیکل لے گیا آسٹی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کرپشن کیس میں اہم پیشرف نیب کی ٹیم نے سوسائیٹی کے ایڈمنسٹریٹر غلام مرتضی کو گرفتار کر لیا غلام مرتضی کو ان کی رہیشگاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا سوسائیٹی کا مالک امار گلزار پہلے ہی نیب کی حراست میں ہے پاک عرب سوسائیٹی انتظامیاں پر پندرہ سو کی بجائے چوون سو پلارٹ روک کرنے کا الزام سمنزار رحمان آباد ہاؤزنگ اسکیم میں منشہ بم کے نو پلارٹس کا انکشاف محمود اشرف نامی اوورسیز پاکستانی نے دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ میں خریدے نو کنال دس مرلے میں سے چھے کنال تین مرلہ منشہ بم کے نام ٹرانسفر ہوئے تین کنال سات مرلے منشہ بم کے بھائی مشتاق بم کے نام پر منتقل ہوئے منشہ بم نے جوہر ٹاؤن میں انتیس کنال آرازی پر قبضہ کیا محکمہ اے مال کی ریپورٹ پنجاب حکومت نے دانش سکولوں کو صفید ہاتھی قرار دے دیا دانش سکول میں ایک بچے پر ماہانہ اٹھارہ ہزار روپے کا خرچہ سرکاری سکول ایک طالب علم پر چودہ سو روپے خرچ کرتے ہیں دانش سکول بند کر کے طالبہ کو سڑکوں پر نہیں پھینک سکتے طالبہ کو بورڈنگ ملی ہے انہیں چلانا ہی پڑے گا مہنگی جائدہ دیں اور گاڑیاں کیسے خریدنی ذرائع آمدنی بھی بتاؤ ایف بی آر ان ایکشن تیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپرٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹیس دی ایچ اے گلبر موڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہائشیوں کے گرد گھیرہ تنگ تین سو لوگوں کو نوٹیس جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن موڈل ٹاؤن جی بلوک میں قبرستان میں غیر قانونی ایہاتوں کے خلاف آپریشن گیارہ کنال پر مشتمل ایہاتوں کو مسمار کر دیا گیا آرازی وا گزار آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی بیلڈنگ اور کٹن سے لوہے کے جنگلے کاٹھے آپریشن مزید دین روز تک جاری رہے گا مشن کلین لاہور شہالب مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا روز ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائم تین سو چوہتر دکانیں مسمار کر دی وا گزار کر آئی گئی آرازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائد تاجر کہتے ہیں جب پلازے بنائے گئے انہیں ریجسٹر کیا گیا تب انتظامیاں کہاں تھی ریجسٹریاں ہونے کے باوجود بیلڈوزر چلائے جا رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ہمارے فیصلوں کے اثرات چند مہینوں میں آنا شروع ہو جائیں گے جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے تاویل المدد پالیسیاں بنا رہے ہیں گورنر پنجاب کی ایجاز صادری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار میں نئے بلدیاتی نظام کی بازگش صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا فلیٹیز ہاٹیل میں اکٹھ میر لاہور کہتے ہیں ایک نظام کو توڑنا آسان ہے لیکن بنانا مشکل ہے ترقیاتی سکیموں کو روک کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت بلدیاتی نظام لپیٹنی کی بجائے اس کو مضبوط کرنے پر کام کرے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں انٹرنیشنل رزاکار ڈے کی مناسبت سے تقریب ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی نمائن کارکردگی دکھانے والے رزاکاروں میں انعامات تقسیم جنیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ ایلیمنٹ سائنسز میں سالانہ سپورٹس ڈے نیزہ بازی، رسہ کشی، تیر اندازی، بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے وائس چانسلر ڈاکٹر طالت نصیر پاشا نے طلابہ میں انعامات تقسیم کیے بولے پڑھائی کے ساتھ کھیل کو دی طلابہ کے لیے نہائیت ضروری ہے مرغبانی کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ شروع محکمہ لائف سٹاک نے پرائیویٹ فارمرز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا تین سال میں سات لاکھ کٹوں کے پیڈنگ کا ٹارگٹ سیٹ عدب پورا کرنے والے فارمرز کو انعامات سے نوازا جائے گا شہریوں کے لیے اچھی خبر وائل لائف پارکز میں تفریحی سہولیات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ گھوڑے اور اونٹ کی سواری مختلف کھیل تماشوں کے شوط مصوری اور تقریری مقابلوں کا انعاقاد کیا جائے گا بنزا پرانزک ایجنسی میں خواتین ورکرز کے لیے احسن اقدام ویمن ڈیویلپمنٹ کی جانب سے ڈے کیر سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا سبائی وزیراش فاریاز فتیانہ کہتی ہیں جن خواتین کو بچوں کی فکر رہتی ہے اب وہ بے فکر ہو کر کام کریں گی اور غیر ملکی ریسلر بھی قدیم اور نایاب گاڑیوں کے گربیدار ریسلر پولو گراؤنڈ میں سجے وینٹیش گاڑیوں کا ملہ دیکھنے جا پہنچے تینی آئرن کا ایک شہری کو اٹھا کر ساکت کا بھی مظاہرہ